السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج پانچ نومبر دوہزار چوبیس منگل کا دن ہے رات کے ساتھ بجنے والے ہیں اس وقت کی تاثرین ریپورٹیں سنیے گا اس ویڈیو کے اندر بھی آپ کو کئی ریپورٹیں سنائے جائیں گی اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چلیے پہلی ریپورٹ شروع کرتے ہیں وقف ترمیمی بالمنظور ہوا تو نائیڈو اور نیتیش کمار ذمہ دار ہوں گے اگر وقف ترمیمی بالمنظور ہو گیا تو نائیڈو اور نیتیش ذمہ دار ہوں گے عظیم الشان تحفظ آئین ہند کنونیشن سے مولانا عرشد مدنی کا ولولا انگیز خطاب جمع علماء ہند کی جانب سے قومی دار الحکومت دہلی کے اندراغاند انڈور اسٹریڈیم میں تحفظ آئین ہند کنونیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک کے کونے کونے سے لاکھوں افراد نے شرکت کی اس موقع پر رول انڈیا مسلم پر سنالا بورٹ کے صدر مولانا خالی صیف اللہ رحمانی صدر جمع علماء ہند مولانا عرشد مدنی و دیگر علماء کرام نے خطاب کیا مولانا عرشد مدنی نے خطاب کرتے ہوں وہ کہا کہ وقف ترمیمی بالپر شدید رد عمل کا اظہار کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ وقف املاق پر حکومت کی بری نظر ہے حکومت کی جانب سے جو ترامیم کی جا رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو چار سو سال قدیم مساجد عیدگاہوں قبرستانوں و دیگر وقف املاق کے دستاویزات پیش کرنے ہوں گے جو اکثر ناممکن ہیں اس طرح مسلمانوں کی عرب و روپیہ کی املاق کو نقصان پہنچے گا مولانا ارشد مدنی نے تلقو دیشم اور جے ڈی ایو کو خبردار کیا کہ اگر وقف ترمیمی بالپر لیمیٹ میں منظور ہوتا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری دونوں پارٹیوں پر ہوگی انہوں نے کہا کہ بی جی پی جس بے ساکیوں یعنی پارٹیوں کے سہرے ملک پر حکومت کر رہی ہیں وہ پارٹی بھی اس کے لیے ذمہ دار ہوں گی مسلمان ایسی پارٹیوں کو ضرور جواب دیں گے انہوں نے کہا کہ میں بیہار کے سی ایم نیتیش کمار اور چندرابابو نائیڈی کو چیلنج کرتا ہوں جن بے ساکیوں پر حکومت چل رہی ہیں کہ وہ اپنے بنگلوں میں بیٹھ کر کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ مسلمانوں کے جذبات کا اس سے کتنا تعلق ہے اسی طرح جمعہ علماء ہند کے جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ چوبیس نومبر کو جمعیت کی طرف سے پٹنا میں وفترمیمی بل کے خلاف جلسے عام کا انعقاد کیا جائے گا اور اس میں بیہار کے سی ایم نیتیش کمار بھی شرکت کریں گے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ انڈی ایم میں شامل پارٹیوں کے علاوہ ملک کی اہم سیاسی جماعتوں کے سربراہوں سے ملاقاتے کر کے انہیں مسلمانوں کے خدشات سے آگاہ کیا گیا جبکہ انڈی ایگ کے اہم پارٹی تیل قدشم کے سربراہ چندرہ بابو نائیٹو کے آبائی زیلہ کٹپا میں بہن جلد ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا جائے گا جس میں پانچ لاکھ سے زیادہ مسلمان شرکت کریں گے تاکہ حکومت کو وفترمیمی بل سے متعلق مسلمانوں میں پائے جانے والے خدشات سے واقف کروایا جا سکے وہیں دوسری جانب دینی مدارس پر سپریم کورٹ کا تاریخی و اہم فیصلہ دینی مدارس پر سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ کہاں اتر پردیش میں مدرسے کام کر سکتے ہیں سولہ ہزار مدرسوں کے سترہ لاکھ طلابہ میں خوشی کی لہر سپریم کورٹ نے آج دو ہزار چار کے اتر پردیش مدرسہ بورٹ ایجوکیشن قانون کے آئینی جواز کو برکار رکھا علیہ الہباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو منصوب کر دیا چیف جسٹس آف انڈیا ڈیوائی چندرہ چوڑ اور جسٹس جے پی پاردیوالا اور منوج مشرہ پر مشتمل بہنچ نے کہاں کہ ہائی کورٹ کے قانون کو سکولرزم کے اصولوں کے خلاف قرار دے کر غلطی کی ہے جسٹس ڈیوائی چندرچوڑ نے کہاں کہ ہم نے اتر پردیش مدرسہ قانون کی درستگی کو برکار رکھا ہے واضح رہے ہیں کہ قبل عزیم الہباد ہائی کورٹ نے مدارس کو بند کرنے اور طلبہ کو اسکولوں میں منتقل کرنے کا حکم دیا تھا بائیس مارچ کو الہباد ہائی کورٹ نے مدرسہ ایکٹ کو غیر آئینی اور سیکولرزم کے اصول کی خلاف ورزی قرار دیا تھا اور ریاستی حکومت سے کہاں کہ مدرسے کے طلبہ کو باقاعدہ اسکولنگ سسٹم میں شامل کیا جائے سپریم کورٹ نے بائیس اکٹوبر کو الہباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا بیچنے فیصلہ محفوظ کرنے سے پہلے تقریباً دو دن تک اتر پردیش حکومت کی طرف سے پیش ہونے والے ایڈنیشنل سالشٹر جنرل کے امنٹ راج کے علاوہ انجم قادری سمیت آٹھ درخواست گزاروں کی طرف سے حاضر وکلہ کی بحث کو سماعت کیا تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ اتر پردیش میں دینی مدارس کام کر سکتے ہیں انہوں نے بند نہیں کیا جانا چاہیے حدارت عظماء کے فیصلے کے بعد ریاست کے تقریباً سولہ ہزار مدارس کے طلبہ و ذمہ داروں نے راحت کی سانسلی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا مسلم علماء اکرام نے خیر مقدم کیا اور فیصلے کے بعد لاقہ طلبہ نے خوشی کا اظہار کیا ہے وہیں دوسرے جانے وقف ترمیمی بل پر تیلگو دشم پارٹی کا بڑا بیان جو کہ بی جی پی کا اتحادی ہے وقف ترمیمی بل پر تیلگو دشم پارٹی کا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے جمیت علماء کے تحفظ آئین ہند کنونیشن سے ٹی ڈی پی نائب صدر امیر بابو کا خطاب ویڈیو آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں جمیت علماء ہند کی جانب سے قومی دار الحکومت دہلی کے اندرہ گاندی انڈور شٹیڈیم میں تحفظ آئین ہند کنونیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک کے کونے کونے سے راکھو افراد نے شرکت کی اس موقع پر رولنڈیا مسلم پرسنل لابورٹ کے صدر محترم مولانا خالی صیف اللہ رحمانی صدر جمیت علماء ہند مولانا عرشد مدنی و دیگر علمائی قراب نے خطاب کیا حضیم الشان کنونیشن میں تیلگو دشم کے جانب سے شرکت کرنے والے امیر جان سب کی توجہ کا مرکز رہے کیونکہ انڈی اے حکومت میں تیلگو دشم کو قلیدی حیثیت حاصل ہے اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ صرف نیتیش کمار اور چندرابابو نائیٹو کی وجہ سے مرکز میں مودی کی حکومت قائم ہے جلسہ عام سے انڈی اے حلیف جماعت تیلگو دشم کے نمائندے نے بھی خطاب کیا اور وفتر میمی بل کی سخت الفاظ میں مخالفت کی امیوں سے پر ہے اور تیلگو دشم اس کی مخالفت کرے گی انہوں نے مودی حکومت کو خبردار کیا کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں ہم سب برداشت کر سکتے ہیں لیکن ملک کو توڑنے کی کوششوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ چندرابابو نائیٹو سیکولر ذہن رکھنے والے شخص ہیں وہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں چندرابابو نائیٹو نے کہا کہ جو بورڈ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے نواب جان عرف امیر بابو نے کہا کہ وقف ترمی میبل کو شخص دینے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا یہ ہندوستان کی بد قسمتی ہے کہ پچھلے دس بارہ سالوں میں یہاں کچھ ایسا ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا چندرابابو نائیٹو پندرہ جسمبر کو اندرہ پردیش میں جمعیت کے بڑے جلسے میں بھی شرکت کریں گے اس سے پہلے مولانا عرشمدنی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقف ترمی میبل پر شدید رد عمل کا اظہار کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ وف املاک پر حکومت کی بری نظر ہے حکومت کی جانب سے جو ترامیم کی جا رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے اگر یہ بیل منظور ہو جاتا ہے تو چار سو سال قدیم مساجد عیدگاہوں قبرستانوں وہ دیگر وف املاک کے دستاویزات پیش کرنے ہوں گے جو یک سر ناممکن ہے اس طرح مسلمانوں کی اربو روپیوں کی املاک کو نقصان پہنچے گا مولانا عرشمدنی نے تلگو دشم اور جیڈیو کو خبردار کیا کہ اگر وقف ترمی میبل پارلی میٹ میں منظور ہو گیا تو اس کی پوری سمداری دونوں پارٹیوں پر ہوگی انہوں نے کہا کہ بی جی پی جس بیساکیوں یعنی پارٹیوں کے سہرے ملک پر حکومت کر رہی ہیں وہ پارٹی بھی اس کے لیے سمدار ہوگی مسلمان ایسی پارٹیوں کو ضرور جواب دیں گے انہوں نے کہا کہ میں بیہار کے سی ایم نیتیش کمار اور چندرابابو نائیڈو کو چیلنج کرتا ہوں جن بے ساخیوں پر حکومت چلا رہے ہیں وہ اپنی بنگلوں میں بیٹھ کر کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ مسلمانوں کے جذبات کا اس سے کتنا تعلق ہے اسی طرح جمعیت علماء ہند کے جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ چوبیس نوم پر کو جمعیت کی طرف سے پٹنا میں وقت ترمی میبل کے خلاف جلسے عام کا انعقاد کیا جائے گا اور اس میں بیہار کے سی ایم نیتیش کمار بھی شرکت کرنے والے ہیں مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ انڈی اے میں شامل پارٹیوں کے علاوہ ملک کی اہم سیاسی جماعتوں کے سربراہوں سے ملاقاتیں کر کے انہیں مسلمانوں کے خدشات سے آگاہ کیا گیا جبکہ انڈی اے کی اہم پارٹی تلگو دشم کے سربراہ چندرابابو نائیڈو کے آبائی صلح کڑپا میں بہت جد ایک عظیم الشان جلسے کا احتمام کیا جائے گا جس میں پانچ لاکھ سے زیادہ مسلمان شرکت کریں گے تاکہ حکومت کو وقت ترمیمی بل سے متعلق مسلمانوں میں پائے جانے والے خدشات سے واقف کروایا جا سکے ناظرین و سامعین ان ریپورٹوں کو آپ سنو اور دیکھ رہے ہیں تیمہ حسنی اسلام یوٹیوب چینل پر تمام تازہ درین اپڈٹ حاصل کرنے کے لئے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے اپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا